مرحبا اسلام علیکم اور ویلکم تو رسپے لانج تو آج کی رسپی ہے ماش کی دال ہم نے سب سے پہلے ماش کی دال لی ہے دو کپ اس کو بھی گو دیا ہے تقریباً تین چار گھنٹوں کے لیے تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمیں کن جدوں کی ضرورت ہوگی چی تو ہمیں دو ٹیبل سپول نمک کے چاہیے ہوں گے ایک سنون سٹیک بڑا والا تو ایک ٹیبل سپول ہم نے کالی میرچ لی ہے فول اور ایک ٹیبل سپول ہم نے لیا ہے کہ زیرب ثابت والا تین بے لیوز لی ہے اور سکس ٹو سیون ہم نے ریڈ چلی لی ہے جو کہ ثابت والی ہیں ایک کپ ہم نے دھنیا لیا ہے جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے جی تو اور ہم لیں گے ایک ٹی سپون ہم نے ہلدی لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے کوری انڈر پاورڈل لیا ہے دو ہی ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے جنجر اور گالک پیسٹ اور ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے کیومن پاورڈر تو ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے گرم سالہ تو یہ دو انچ کا ہم جنجر فریش جنجر بھی لیں گے جس کو ہم کاٹ لیں گے جی تو ہمیں چاہیے ٹو انا ہاف تو تھری کپس اف آئیل تو یہ کنچ یوز صرف دو کپ ہم آئیل لگائیں گے یوز کریں گے اور ایک کپ ہم گھی کا استعمال کریں گے اس ماش کی ڈال میں بہت زیادہ گھی استعمال ہوتا ہے جی تو یہ آئیل ہم نے ڈال دیا تقریبا ایک ہاف کپ اس کے ساتھ ہی ہم تقریبا ہاف کپ گھی کا ڈال دیں گے تو پھر بعد میں دیکھتے ہیں گرمیں اور چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کو زیادہ ڈالنا پڑتا ہے مگر آپ بعد میں نکال کے کسی اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پانچ چھے ہم نے ہری مرچے ملی ہیں جن کو ہم کاٹ لیں گے جی تو جیسے یہ آئیل گرم ہوتا ہے اس میں ہم باقی چیزیں ڈالنا شروع کریں گے تو ایک ٹین ہم نے ٹماٹو ٹماٹوز کا لیا ہے تو یعنی کہ ساتھ آٹھ ٹماٹوز ہیں جن کو آپ بوائل کر کے تو ایسے کرش کر لیں جی تو تیل گرم ہو گیا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلی اس میں جنجر گالک پیس ڈالیں گے تو آٹھ ٹین ہوں تو آٹھ ٹی سوی ملی ہیں ایسا ہی سایسا ہی سایسا ہے جلی کی جتلی بھی سپائچی ہے وہ سب اب دال دیں ہلڈی بھی ڈال دیں ساتھ ہی ٹماٹس ڈال دیں بہت ایزی اور بہت مچتار ریسپی ہے اس کو تھوڑی دیر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے کچھ دیر بھوننے کے بعد ابھی بھی اس کو دو تیر منٹ اور بھونیں گے ہم اس ٹیج پہ آپ پاکے اپنا یہ جو سپائچی ہے وہ ٹیسٹ کر لیں یہ نمک ویرا آج کل ہم سا آنے سو میں تو کر نہیں سکتے یہ اس کو ہو گیا دو تین منٹ اب اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ تھوڑا سا ہم نے رکھ لیے گانش کے ہی ہے اب اس ٹیج پہ آپ ڈال ڈال دیں اگر آپ نے بوئل نہیں کی تو کوئی بات نہیں اس کو پانچ منٹ ہی دم دے لیں جی اچھی طرح اس کو مکس کر لیں پت میں دیں تاکہ اول دی جو سپائچیز ہیں تاکہ اول دی سپائچیز اس میں مکس ہو جائیں اگر بوئل کی ہے تو ٹھیک اگر نہیں تو اس ٹیج پہ آپ اس کو دو منٹ بھون کے اس کو دم دے لیں پانچ منٹ کے لیے یہ ہری مرچیں بھی ڈال دے لگیں تو کچھ ہم نے ایک منٹ چاکلی گانش کرنے کے لیے جی اس کو بس پکنے دیں جب تک یہ پانی اس کا جو تھوڑا سا تھا اس کے ساتھ وہ ڈرائی ہو جائیں گھی دوبارہ آپ کو نظر آنا شروع جائیں یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے کروشٹ چلی بھی لی ہے جو کہ دکھانا بھول گئے تھے یہ کروشٹ چلی فلیکس یہ بھی ڈال دیتے ہیں بس اس کو پکنے دیں یہ ڈرائی سے سالہ نوپتا ہے اس کے لیے یہ پانی اس کونا ضروری ہے یہ دیکھیں اب یہ نیلی ریڈی ہے پانی بھی اس کا ڈرائی ہو گیا تو بس تھوڑا سا گھی اوپر آج ہے تو سمجھے یہ ریڈی ہے ابھی ہم سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ دال ریڈی ہے اب ہم اس کو گانش کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر یہ گرم سالہ ڈال دیں گے اس کے اوپر گرم سالہ ڈال دیا ہے دھنیا ڈال دیں گے کچھ ادرک ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی دھنیا تو ضرور بتائیے گا اور ضرور بتائیے گا کامرس میں آپ کے کیسے لگا جاتے جاتے ایک بات کہ پلیس سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نہیں ہیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا تو دعا میں ضرور یاد رکھے گا انسل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی